آسلی سوال لے لیں بینٹنگ کے حوالے سے باتتے ہو رہی کہ دمدرس پوچھنے ہیں وہ اس بات نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہو جائے سپتان وہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ انسان لوگوں کے دماغوں میں کچھ لوگ کچھ پلیئرز ایسا ایمپیکٹ ڈال دیتے ہیں اور یہ جو کرکٹ ہے it's an ongoing process ان کا تھوڑا سا جو کرکٹ ہے وہ بگ بیش بھی نہیں کھیل رہے اور domestic بھی نہیں کھیل رہے تو documentary کر رہے تھے domestic میں تو ہمیں یہ لگا کہ آپ young بچوں کو young place کی طرف ہمیں جانا چاہیے تو fill salt ہمیں لگا کہ current form میں young ہیں perform کر رہے ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لیے تو ایک یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے کیونکہ میری جو سوچ ہمیشہ سے رہی ہے وہ ایک young بچوں کی اوپر ان کو guide کرنا ان کو ان کی اوپر بھروسہ کرنا ان کو support کرنا تو شاہین کی ابھی بھی مجھے جنہی یاد ہے he was very young جب kalندز میں آئے اور آتے ہی چھا گئے اور اتنی جلدی میں نے آج تک کوئی کرکٹر اتنی جلدی groom ہوتا ہوا mature ہوتا ہوا as baller اور سب سے بڑی بات as human being he's got great character کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو دور سے بیٹھ کے ٹی وی کی اوپر یا ground میں کھیلتی ہوئے کچھ کرکٹرز ایسے ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کو گیم میں تو کئی کئی دوا جھلک دیتی ہیں لیکن جو خوبصورت شاہین کی personality اور سوچ ہے میں اسے بہت impressive اور ایسے لوگ جو ہے وہ legends بنتے ہیں آپ کی جو سوچ اور آپ کا جو character ہے اگر وہ intact رکھے آپ تو آپ دنیا کیا best player بنتے ہیں اور best leader بنتے ہیں اور میں نے اس کو دو سال پہلے یہ کہا تھا کہ شاہین جس طرح سے تم اپنے آپ کو گھروم کر رہے ہو تم وہ character بنو گے جو دنیا جن کی ہمیشہ مثالیں دیں گی not only cricket but as whole personality so i'm so glad thank you شاہین جس طرح سے تم نے محنت کی اور اسی طرح سے میری خواہش ہے کہ آپ لاہور کو لیڈ کریں اور ایک ایسے example کپل کے طور پہ بنے کے لوگ آپ کی مثالیں دیں اب میں دو دار اکیس پاکستان ریڈ کی بڑا اچھا رہا ہے سبیلی جنگ کہانے والے سال اکیس سال ریڈ کر کے آنے والے سام پر کلندس نیوالے سے آپ کیا جائیں انشاءاللہ پاکستان کا آگے پیش اچھا دیکھیں جو ایک ابھی چینج آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سالوں بعد ایک لفظ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی کپتان کا یہ کہنا کہ جب سے یہ ملا ہے تو سارے پلیس بھی خوش ہیں کپتان جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے کرکٹ ایک ایسی گیم ہے جس میں کپتان کو جو لیڈر سمجھنا ماننا اور اس کو اختیار دینا بہت ضروری ہے تو یہ ایک بہت اچھی تبدیلی آئی ہے اور آگے جس طرح سے یہ ٹیم بن گئی ہے اتنے اچھے کمبینیشن بڑی مشکل سے بنتے ہیں اور اس میں بات یہ ہے کہ کپتان جو ہے وہ اب ٹیم کو جوڑ رہا ہے یہ نہیں کہ سکسٹی فائی پلیئرز آپ تین سال میں روٹیٹ کر دو تو دنیا کی بیس ٹیم بیسٹ بن جاتی ہے ای ٹھنک یہ اب بچھی سمت پہ چڑ گئی ایٹی ہے آزری سوال لے لیں بینڈنگ کے حوالے سے باتی ہو رہی کہ دندس پوچھنے وہ اس بات نہیں ہے اس کی کیا وجہ سپتان جو ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی آپ انسان لوگوں کے دماغوں میں کچھ لوگ کچھ پلیئرز ایسا ایمپیکٹ ڈال دیتے ہیں اور یہ جو کرکٹ ہے ایٹس اگر آن گوئنگ پروسس ان کا تھوڑا سا جو کرکٹ ہے وہ بگ بیش بھی نہیں کھیل رہے اور ڈیمیسٹک بھی نہیں کھیل رہے تو وہ کمنٹری کر رہے تھے ڈیمیسٹک میں تو ہمیں یہ لگا کہ ینگ بچوں کو ینگ پلیئرز کی طرف ہمیں جانا چاہیے تو فل سالٹ ہمیں لگا کہ کرنٹ فارم میں ینگ ہیں پرفارم کر رہے ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے راشنفان اویلیبل ہے پوری پی ایس ایل کیلیم کی ان کی دو سیریز ہیں وہ کچھ جائنک کے نہیں آئے گا ادنی جی وہ اویلیبل ہے رانہ صاحب کے بارے میں کھا جاتا رانہ صاحب کے رانہ صاحب کے دیں گے وہ کھا رانہ صاحب سے ڈیم اچھے یہ چیزہ جہا ہے جنری کی یہی گروپ میں آجے گی اسو شیئر کر سکیں ہم لات کریں کوش چیز مری کی تھی یہ میرے ڈیم موسیقی